ایک دورانیا کے بعد جہاں گہری جنگلات، اچھی بھلائی اور برائی کا مقابلہ ہوتا ہے، وہاں ایک راجہ اپنے الہدہ دنوں کی خوابوں میں دوبا ہوا رہتا ہے۔ اس راجہ کی بیوارانی کا نام رانی افلیا ہے جو خود بھی خوبصورت ہے لیکن اسے اپنی خوبصورتی پر بڑا اعتبار ہوتا ہے۔ ایک دن افلیا نے اپنے جادوی آئینے سے پوچھا، آئینہ، آئینہ، دیوار پر کون ہے سب سے خوبصورت، گزشتہ دنوں تک آئینہ ہر دفعہ یہ جواب دیتا تھا کہ کبھی سب سے خوبصورت ہیں لیکن اس دن آئینہ نے کچھ دیگر کہا۔ رانی افلیا، سنو وائٹ اب سے خوبصورت ہے۔ افلیا نے اس جواب سے سنو وائٹ کی موجودگی کا علم حاصل کیا جس نے اسے جلتا ہوا حسد محسوس کرایا۔ اس نے فورا اپنے منتخب ہنسمین کو بھیجا اور اسے یہ حکم دیا کہ وہ سنو وائٹ کو لے جا کر مار دے۔ ہنسمین کو اپنی کرنسی کا جدوجہد ہوتا ہے لیکن جب اس نے سنو وائٹ کو دیکھا اس کا دل رحم سے بھر گیا۔ اس نے سنو وائٹ کو بچا لیا اور اسے جنگل میں چھوڑ دیا۔ سنو وائٹ نے جنگل میں آنا پھولوں کی خوشبو سے بھر گیا۔ ایک دن وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں آئی جہاں تین چھوٹے چھوٹے گنوں کا گروہ رہتا تھا۔ یہ گنوں نے سنو وائٹ کو اپنے ساتھ رہنے کا اجازت دیا اور اس کی مدد میں ہر روز کی زندگی گزارنے لگے۔ اس دوران افلیہ نے یہ معلومات حاصل کی کہ سنو وائٹ زندہ ہے اور اس کا قتل نہیں ہوا ہے۔ اس نے خود کو ایک بولی عورت بنا کر اور ایک جادوی سیب بنا کر سنو وائٹ کو فریب دیا۔ گنوں نے اس سیب کو کھانے کے بعد سنو وائٹ کو ایک غفلت میں مبتلا کر دیا۔ گنوں نے اسے شیشے کی دھانی میں رکھ دیا لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی دوست انہیں چھوڑ جائے گیا نہیں۔ اچانک ایک شہزادہ گزرتا ہے اور اس نے سنو وائٹ کو دیکھ۔ وہ اس کی خوبصورتی میں حیران ہو گیا اور اس نے اسے قبول کیا۔ اس نے اسے چھواما دیا اور ایک مجزے سے سنو وائٹ نے اپنی زندگی واپس پانے شروع ہو گئی۔ افلیا نے اپنے شیطانی منصوبے کا نتیجہ بھگتا اور اس کی خود کو بھی حسرتوں کا منہ دیکھنا پڑا۔ سنو وائٹ اور شہزادہ نے خوشی خوشی اپنی زندگی گزاری اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہتے ہیں۔ موسیقی